مجھے جب یہ پتا چلا کہ مجھے ایک پروگرام میں جانا ہے اور وہاں مہین اختر میرا انٹرویو کریں گے تو میں نے اس کو اپنے لیے ایک احزاز سمجھا یہ الفاظ ہیں پرے سکیر کے معروف فنکار یوسف خان المعروف دلیب کمار کے دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا دی لیجنڈ ایکٹر مہین اختر کے بارے میں تو اگر آپ ان کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دراصل یہ الفاظ مہین اختر مرہوم کے کمال فن کا اعتراف ہے جب ٹی وی پر یہ خبر چلی کہ مہین اختر کا انتقال ہو گیا ہے تو پتہ نہیں کیوں ایسا لگا کہ جیسے کوئی اپنا ہم سے جدا ہو گیا ہو انیس سو پچاس میں پیدا ہونے والے مہین اختر مرہوم نے انیس سو چھاسٹھ کو سولہ سال کی عمر میں اپنے فنی کیریئر کا آغاز کیا اور اس کے بعد ان کے لیے یہ مثال پیش کی جا سکتی ہے کہ وہ آیا اس نے دیکھا اور وہ چھا گیا سولہ سال کی عمر سے اپنے سفر کا آغاز کرنے والے مہین اختر مرہوم نے تھیٹر، ٹی وی، ریڈیو اور فلموں میں اپنی اداکاری و صداکاری کے چوہر دکھائے وہ نہ صرف ایک اداکار بلکہ ایک گلوکار، صداکار، کمپیر اور میزمان بھی تھے میں مہین اختر مرہوم کو کیوں پسند کرتا ہوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ورسٹائل اور سچے فنکار تھے جو لوگ اور اخبارات یہ کہہ رہے ہیں کہ کومیڈین مہین اختر کا انتقال ہو گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ مرہوم کے ساتھ زیابتی کر رہے ہیں کیونکہ مہین اختر مرہوم کومیڈین ہی نہیں تھے بلکہ وہ ایک صحیح معنوں میں اداکار تھے رول چاہے سنجیدہ ہو یا مزاہیہ انہوں نے ہر قسم کی کردار کو بڑی خوبی سے نبھایا میں آج تک ان کے لانگ پلے، ہاف پلیٹ کو نہیں بھولا جس میں انہوں نے ایک شاعر کا کردار ادا کیا تھا جو کہ اپنے فن میں تو استاد ہوتا ہے اور دور دور سے لوگ ان سے تربیت لینے اور کلام کی اصلاح کے لیے اس کے پاس آتے ہیں لیکن خود وہ شاعر بڑی قسم پرسی اور غربت کی حالت میں زندگی بسر کرتا ہے اور اکثر اوقات اس کے گھر میں فاقے ہوتے تھے یہ کردار انہوں نے جس خوبی سے ادا کیا اور جس طرح اس کردار میں ڈوب گئے وہ اپنی مثال آپ ہے مہین اختر مرہوم کو پسند کرنے کی ایک اور بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل جس طرح کومیڈی کے نام پر چھچورہ پن اور پھکڑ پن دکھایا جا رہا ہے اس کے برعکس انہوں نے ہمیشہ میاری اور آلہ سطح کی کومیڈی سے لوگوں کے لگوں کو مسکراہت بخشی مہین اختر مرہوم لوگوں کو ہسانے کے لئے آمیانہ انداز اور ذاتیات کو نشانہ نہیں بناتے تھے بلکہ انتہائی صاف سترے اور نفیس انداز میں شائستہ تنزو مزاق کے ذریعے لوگوں کو ہساتے تھے مہین اختر مرہوم کا ذکر ہو اور انور مقصود کا نام نہ لیا جائے تو یہ ناممکن ہے دونہ کا ایک ساتھ ذکر لازم و ملزوم ہے مہین اختر مرہوم کے زیادہ تر ڈرامے اور لانگ پلے انور مقصود صاحب کے ہی تحریر کرتا تھے انور مقصود صاحب کا سکرپٹ ان کے تیکھے جملے اور مزاق کی تہہ میں چھپا ہوا گہرہ تنز جو کہ ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی کمزوریوں اور خرابیوں کے نشاندہ ہی کرتا ہے اور اس پر مہین اختر مرہوم کی بے ساختہ اور نیچرل اداکاری اس ڈرامے کو چار چاند لگا دیتی تھی اب یہ کہنا مشکل ہے کہ کون کس کی ضرورت تھا شاید اللہ تعالیٰ نے انور مقصود کو لکھنے کی صلاحیت اسی لئے دی ہے کہ وہ مہین اختر کو سامنے رکھ کر سکرپٹ لکھیں اور مہین اختر مرہوم کو اسی لئے اداکاری کی صلاحیت بخشی کہ وہ انور مقصود کے تخلیق کیے ہوئے کرداروں کو عمر کر دیں وہ سٹوڈیو ڈھائی ہو سٹوڈیو پونے تین ہو یا پروگرام لوز ٹاک ہو یہ بڑی حمد اور صلاحیت کی بات ہوتی ہے کہ ایک تخلیق کار ہر ہفتے ایک نئے مسئلے کو اپنا موضوع بنائے ہر ہفتے ایک نیا کردار تخلیق کرے اور ایک ہی اداکار ان تمام کرداروں کا رول بڑی امدگی سے نبھائے ایک ہفتے اگر وہ حکومت کے کسی اہدے دار کا رول نبھاتے تو اگلے ہفتے اس کے برقس عوام کا رول بھی اسی امدگی سے کیا کرتے تھے ایک ہفتے اگر وہ کسی مل آنر یا کسی سیٹھ کا رول نبھاتے تو اگلی دفعہ کسی مزدور کے کردار میں جلوہ گر ہوتے تھے قورنور مقصود صاحب کی تحریر اور مہین اختر مرحون کی اداکاری کی خوبی یہ بھی ہوتی تھی کہ ناظرین کبھی بھی ان دو ہی چہروں کو دیکھ کر اکتاتے بھی نہیں تھے ان کے فنی کیریئر کا یادگار ترین ڈراما روزی تھا جس میں انہوں نے ڈبل رول ادا کیا تھا خاص بات یہ تھی کہ ایک رول زنانہ تھا اور ایک رول مردانہ تھا لیکن انہوں نے اپنی جاندار اور بہترین اداکاری سے اس کردار کو یادگار بنا دیا تھا اس کے علاوہ ایٹ ٹرین، ہاف پلیٹ اور طویل ڈراما سیریل سچ مچ میں ان کا مشہور کردار جو کہ بچے بچے کو یاد ہو گیا تھا یعنی سیٹھ منجور دانہ والا ان کے لازوال ڈرامے ہیں مہین اختر مرہون کے انتقال سے پاکستان کے عوام ایک اچھے اور بہترین اداکار سے محروم ہو گئے ایک ایسا اداکار جس نے گلیمر کی چکا چون میں بھی اپنے دامن کو سکینڈلز سے بچائے رکھا اور خاص بات یہ کہ جب کوئی اداکار مشہور ہوتا ہے تو فلم اور ٹی وی کا کیمرہ ان کے گھر تک پہنچ جاتا ہے لیکن آپ نے کسی بھی پروگرام میں ان کے کسی فیملی ممبر کو نہیں دیکھا ہوگا ان کی اہلیہ نہ بچوں کو انہوں نے اپنی نیچے زندگی کو گلیمر کی چکا چون سے دور رکھا شاید ہو جانتے تھے کہ گلیمر کی اس دنیا میں نیک نامی اور عزت کمانا تو بہت مشکل ہے لیکن بدنام ہونا بہت آسان ہے اور انہوں نے اپنے اہل خانہ کو ہمیشہ کیمرے کی آنکھ سے دور ہی رکھا مہین اختر ایک ایسے فنکار جنہوں نے مزاہ اور پھکڑپن کے درمیان موجود نازک سی لکیر کا بہت ہی خیال رکھا انہوں نے کبھی بھی لچرپن یا چھوچورپن سے لوگوں کو ہسانے کی کوشش نہیں کی ان کی ڈرامے اور پروگرامات اس قدر شاندار اور میاری ہوتے تھے کہ آپ بلا خوف و خطر پوری فیملی کے ساتھ یعنی آٹھ سال کے پوتے سے لے کر اسی سال کے دادا تک ایک ساتھ بیٹھ کر ان کے پروگرام کو دیکھ سکتے تھے اور یہ خوف نہیں ہوتا تھا کہ یہ کوئی بازاری یا گھٹیا جملہ بولیں گے 22 اپریل 2011 بروز و جمعہ کو یہ عظیم اداکار اور نفیس انسان اپنے خالقی حقیقی سے جا ملا مہین اختر مرہوم جیسے انسان بہت کم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مرہوم کے تمام صغیرہ و کبیرہ دانستہ نادانستہ گناہوں کو معاف فرمائے اور انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے لواحیقین کو صبر جمیل عطا فرمائے شاید اب کوئی دوسرا مہین اختر پیدا نہ ہو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پرسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا موسیقی موسیقی